موسیقی 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 جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سر بدل دی اور ملک و ملک کی حفاظت اور جس طرح کیلئے وہ پھٹا مہترم سامین ایک ارام ہمارے اسلام اور کافیل ہی کی محنت کا سملہ اور نتیجہ ہے کہ آج ہم آزادی کی پیدا میں سانس لے رہے لیکن اس سے بہترین مثال کیا ہوگی کہ جنہوں نے آزادی کی پیدا ہماری مردادیوں میں روح بھوکی اور برطانی استعمال کے مقابلے میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرہ نکیش کیا پانسی کے بھندو پچھو مان اور سیو پر گوئیاں قاضر شہیتانے قوم ملک کی پیلت میں اپنا نام سرعہ حرور سے نسک کریا آج انہی ونما کی مقلستانہ کی جماعت کو ملکی تاریخ سے ہنپے دلر کی طرف بٹا گیا اور وہ مصافر جو اس کپن پر دوش قابلے کے سرے میں اس سرے رہا ہاں کا شامل ہو گئے ان کو قابلے کی حیالت کا تاریخ پیدا گیا گزرشتہ سب تاریخوں میں نسلیں بڑھے بکی ہیں تاریخ کو بٹا جا چکا ہے ہماری نئی نسل کو دینے چلیشنٹ نہ ہو دیرا بڑھا نہ کسی کے بارے میں معلومات ہیں اور نہیں واقفی ایک حاصل کرتے کا جذبہ ہمیں دوسروں کے شکمہ نہیں ہیں ہمیں دوسروں پر زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اور نہیں ہم کو اس سے کوئی دلائے مگر خود ہمارا اپنے اصلاح کے ساتھ کہہ رہتا ہے اور اپنے شاندار ماضی سے ہمارا کتنا مضبوط ہے یہ سوچینے کی بات ہم خود اپنی نئی نسل کو علماء اسلام کے کارناموں سے روشنات نہیں کراتے یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے جبکیس پر کاولانہ محول میں ہم کو ضرورت ہے کہ اپنے ماضی سے پوری واقعیت ہم کو اور اپنے اعطاقیم کے اعطاق ناموں اور ہم کی ملک و میڈر کی خدمات کا ہم کو علم ہو اور ہم اپنے پورے شرحے سر کے ساتھ یہ کہنس رکھیں کہ مادر وطن کے زرے زرے پر ہمارا بھی اتنا حق ہے اتنا دوسروں کا ہے بلکہ اس سے واقعے مجر تاریخ کے حوالے سے ہم یہ کہنس رکھیں کہ ہم نے اس ملک کی اس پر جگھانے میں اتنا خون مہارے ہے جو صحیح قوموں نے اتنا پسینہ میں نہیں رہا ہے لیکن اخصوص جوانی ہم نے اخلاف سے جو میراس پائی تھی جوانی ہم نے اخلاف سے جو میراس پائی تھی شمیعہ سے جمی پر آتما نے ہم کو دے مارا مطرم بھائیو حضور سمجھ کر بھنا دیا ہے دن چلابوں کو حضور سمجھ کر بھنا دیا ہے دن چلابوں کو وہی چلاب جنابوں کو دوستری ہو مانوجود پنوائی رام اور محطر سمی میں وقت زیادہ نہیں ہوں گا لیکن اتنا آپ کو بتا دے چلوں کہ خلیلہ بار سہر کا جنگ اپنے مہین سے بہت پرانا رشتہ اور ناکرہ کا حضرت امیوڈ ہیڈ سید مولانا ساتھ مدلی نکوڑوں کا حکمہ کچھو کہ خلیلہ بار آمد کئی بار روز کی حضرت مرحوم اب اس سامن دو اسلام سے اکتہ ہے ایک کھرہ بستہ تھا تو اسلامی اسے ملنے جاتے ہیں ان کے بعد حضرت مولانا آنفرز میں نے دی چلے جوٹرم رحمت مرکان دو کہ خلیلہ بار آمد بار ہو چکی ہے لیکن پر چسدوچی سے جنگی آج میں جنگی پڑنا سے خلیلہ بار کا رشتہ خوب سہت آج بھی ہم جمعیت علماء سنسر قبیل نقر کی اوڑی کلی آباد کے جمام پھر سے ایک بار جمعیت علماء کو سنسر قبیل نقر کے ایک ایک کونے میں پخشانے کا حکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایک کونے میں جمعیت علماء انسر کا فرشم کہہ رہا ہے ہمیں بڑی خوشی اور حسن جت ہو رہی ہے یہاں ہمارے ضرمیان جہاں نشکر سے مشہد بلس کرام تو تاریل محترم حضرت مولانا عصر مدنی کے ساتھ آجے محترم حضرت مولانا عصر مدنی صاحب تصریف فرما ہے آپ نے اپنے تصریف مدنی کے باوجود سبری مشکلات کے باوجود آپ نے ہماری دعوت پڑھلا پھر کہا آج ہمارا سر پھر سے موچہ بڑھا ہے پھر ہمارا سر پھر سے موچہ بڑھا ہے سب سے موچہ بڑھا ہے اسے آج ہمارا سر پھر سے موچہ بڑھا ہے آپ کے اندر ایک نیرے قافلہ کی ہمت ہے حسنہ ہے اور جذبہ ہے اور انشاء اللہ ایک سچے جہاشی و شیلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کو آسیر ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اس تربلائی میں یہ جراس ایک کامیابیوں کا اگرانی کی منزلیں تکلے اور ہم فیہر کی ضرورت ہیں آپ سب سے مہمانوں کا کہ موسم کی خلابی اور سبر کی مشکلات کے باوجود آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہماری جراس میں آئے ہم آپ سب سے تہہنی سے شکریہ دا کرتے ہیں اور میں اُتنے اُتنے اُتنا دوران کو حدیر نہیں ہو سکتا جنہوں نے چٹو مطلب میرے ساکھ گوٹ کیا اور اسے جلال کی کامیابی کے لیے کیانی اور مانی پر بھاری پیشتی ہم میرے قدر سے قدم بھی آگر سارتی ہے میرے محترم جنام مبیر خان صاحب جنام مانچہ ریبان صاحب اور میں تذکرہ کرو تو بہت روی پیرت ہے مگر مولی اسے جلال کی کامیابی کے لیے اپنا خطور صاحب کیا میں سمیہ سے نحباب کا جمعیت کے کارکنان کا اپنے سمیہ اور لوگوں کا تہلی سے تہل مردم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو جمعیت سے جسے جوہے رکھے اور جمعیت کو سنس کبیر ہی نہیں مل کے کونے 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 کام کریں گے اللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے جلال کو کامیاب کرے اور ٹھوک اسے میں کمی کوتا ہی ہو بیا پڑھراک سے مانت فکار نہیں ہوں اللہ کے روحے روحہ اور جمعیت اور روحہیں کو اتر پڑھے پیشتر محترم حالت مولانا سید اچھاڑ رسلی صاحب کا کنی سے کھٹاپ تھا لیکن اچانک سمر ہر کی تانیج چوڑے تانیج کس میں ہونکی ہوتا ہر کا سمر ہے اس وجہ جو نہیں رسلی گناہ میں ان کے طرف سے اپنے دار سے معذرت خواہوں اور انشاءاللہ یہ کہیں کرتا ہوں کہ انشاءاللہ قلیل آباد اس کا زمین پر حضرت مولانا سید اچھا تشریف صاحب ہی نہیں انشاءاللہ آئیں کا پروگرام میں حضرت مولانا سید اچھا تنجلی صاحب انشاءاللہ قلیل آباد حضرت مولانا سید اچھا تشریف نہیں لہا سکے مانگر حضرت نے اپنی طرف سے ایک نمائندہ میرے صحیح کے محترم میرے ہمدرس حضرت مولانا تو ہی درمصہ پروگرام کردی جامت پروگرام دوں کو آپ کی استجاز کے لئے مطفل فرمایا ہے آپ کی تشریف فاولی کا ہم تحضی سے تحضی محترم کرتے ہیں شکریہ